اسلام علیکم فرنڈ ڈی جے وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ چینل اہم ترین اپ ڈیٹس آئی ہیں جو کہ امنیسٹی کے حوالے سے لیبر پارٹی کے کچھ نیا بیانات آئے ہیں اس حکومت سے متعلق اور پریٹی پٹیل سے متعلق ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری اپ ڈیٹ آئی ہیں جو کہ برطانیہ میں بے روزگاری کی شرعہ کے حوالے سے ہے تو آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچتا رہے تو چلیے فرینڈ بڑھتے ہیں آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانے تو فرینڈ سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ اپ ڈیٹ شرک کرتے ہیں سال 2020 کی آخری سہمہ کے دوران برطانیہ میں بے روزگاری کی شرعہ 5.1 فیصد بڑھ گئی ہے ایک ریپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں برطانیہ میں دسمبر تک کے 3 ماہ میں بے روزگاری میں 5.1 فیصد اضافہ ہوا جو کہ گزشتہ 5 برس میں بے روزگاروں کی بلند ترین سطح ہے آفیس فار نیشنل سٹیٹکس او این ایس کا کہنا ہے کہ اکتوبر سے دسمبر تک کے 3 ماہ میں 1.74 ملین افراد بے روزگار تھے یہ تدہ 2019 کی اسی سہمہ سے 4,54,000 سے زہد ہے اداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ وہ باقے آغاز سے قبل کے مقابلے میں 7,26,000 کم افراد ملازمت پر ہیں او این ایس کے اداد و شمار کے مطابق ان میں سے انڈر 25 افراد کی تداد دو تہائی یعنی کہ 4,25,000 ہے تہم او این ایس کا کہنا ہے کہ ابھی لیبر مارکیٹ کے استقام کی کچھ ابتدائی علامات ہیں او این ایس کا کہنا ہے کہ ہمارے سروے سے پتا چلتا ہے کہ فینینشل کرائیسیس کے بعد بے روزگاری کے سالانہ تناسب میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے او این ایس ڈپٹی نیشنل ماہر شماریات برائے اقتصادی اداد و شمار ان کا کہنا ہے کہ پینڈینک میں تیزی سے اضافے کے بعد ملازمت نہ کرنے والے افراد کی تداد میں استقام آیا تھا تاہم بہت سے لوگ جو جلد اپنی ملازمتوں سے محروم ہو گئے تھے اب انہوں نے کام کی تلاش شروع کر دی ہے تو فرینڈ یہ تھی بے روزگاری کے حوالے سے چند اہم ترین اپ ڈیٹ جو کہ ایک ریپورٹ کے مطابق شائع ہوئی ہیں اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں امنیسٹی کے حوالے سے تو فرینڈ امنیسٹی کے حوالے سے لیبر پارٹی نے ایک نیا بیان جاری کیا ہے جس میں لیبر پارٹی نے پریٹی پٹیل کے ساتھ تنقید کے ساتھ ساتھ اس گورنمنٹ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے یعنی کہ ان کی جانب سے بوریس جانسن کو بھی تنقید کا نشانہ کیا گیا ہے یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ بوریس جانسن مکمل طور پر پریٹی پٹیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جن سے ہیں پریٹی پٹیل کے جو مطالبات ہوتے ہیں ان پر زیادہ نظر سانی کرتے ہیں یعنی کہ پریٹی پٹیل کے جو مطالبات ہوتے ہیں ان کے نزدیک ان کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے اور دوسرے جن سے دیگر جنسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے جو مطالبات ہوتے ہیں ان پر کسی قسم کی نظر سانی نہیں کی جا رہی ہے جو کہ آپ کو فرنڈ پتا ہوگا کہ پریتی پٹیل کو آلریڈی لیبر پائٹی نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے یعنی کہ آلریڈی ان کی جانب سے لیبر پائٹی کی جانب سے پریتی پٹیل کو کہا گیا تھا کہ آپ ڈیٹے کے جن سے مطالبات کر رہی ہیں کہ جن کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے ان کو منسٹی نہیں دی جائے گی تو فرنڈ اس حوالے سے لیبر پائٹی نے اس مطالبات سے انکار کر دیا تھا لیکن گورنمنٹ نے اس مطالبات کے حوالے سے یہ کچھ اپنی رائے رکھی ہے کہ ہمارے پاس جب تک ڈیٹا نہیں آتا ہے کسی کا بھی یعنی کہ ڈیٹا جب تک ہمیں نہیں ملتا ہے تو ہم وہ افراد جو ان سے ہیں جن کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے ہم ان کے لیے منسٹی کو لازمی طور پر اوپن کریں گے لیکن جن کا ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس ان کو ہم منسٹی میں نہیں شامل کریں گے جب تک ان کا ڈیٹا نہیں ہمیں مل جاتا ہے یعنی کہ ہم ہم اس کے ڈیٹے کو ریکاور نہیں کر لیتے ہیں تب تک ہم ایسے افراد کو جو کہ چار لاکھے قریب جن کا ڈیٹا غائب ہے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا تو ان افراد کو ہم اس منسٹی سکیم میں شامل نہیں کریں گے تو فرینڈ اس حوالے سے لیبر پائٹی نے کافی زیادہ تنقید کی ہے گورنمنٹ کو اور بوریس جانسن کو یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت ہر لحاظ سے ناکام نظر آ رہی ہے اور اس حکومت کے نزدیک جو پریٹی پٹیل کے مطالبات ہیں اور پریٹی پٹیل جو کہتی ہیں یہ ان پر عمل زیادہ کرتے ہیں یعنی کہ ان کا کہنا تھا کہ پریٹی پٹیل کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہی بوریس جانسن کا فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ پریٹی پٹیل اور بوریس جانسن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا اس سے پہلے بھی جب پریٹی پٹیل کا رویہ اتنا خراب تھا جو کہ اس حوالے سے ان کے سطیفے تک معاملات چلے گئے تھے اور ان کے سطیفے کو روکنے کے لیے سب سے زیادہ جونسا ہاتھ تھا وہ بوریس جانسن کا تھا یعنی کہ بوریس جانسن نے بہت زیادہ کوشش کی اور ان کو سطیفہ نہ دینے دیا تو فرینڈ اس حوالے سے لیبر پارٹی نے اب اس حوالے سے بھی تنقید کی ہے اور اس کے علاوہ لیبر پارٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ پریٹی پٹیل جونسی ہیں یہ تو عدالت کے معاملات پر بھی عمل نہیں کرتی ہیں یہ تو ہوم سیکٹری ہونے کے قابل ہی نہیں ہیں کیونکہ ایک اتنا بڑا ریکارڈ اور اتنی لاپروائی ان کی جانب سے دیکھی گئی ہے جو کہ سرہ سر زیادتی ہے ایسے تمام افراد کے لیے جن کا ڈیٹا ان کی جانب سے یعنی کہ ان کی لاپروائی کی وجہ سے نہام ہو سکا ہے یعنی کہ وہ غائب ہو گیا ہے جو کہ کافی عرصے سے ان کے یہی بیانات سننے کو مل رہے ہیں کہ ہم بہت جلد ایسے ڈیٹے کو ریکاور کر لیں گے جو کہ ان کی لاپروائی ہے ان کو چاہیے پریٹی پٹیل کو چاہیے لیبر پارٹی انگ نے کہا ہے کہ پریٹی پٹیل کو چاہیے کہ وہ اپنے عدے سے استیفہ دے دے یعنی کہ وہ کسی بھی کام کی نہیں ہے کسی بھی چیز کے قابل نہیں ہے کیونکہ ایسی لاپروائی جو کہ ایک بہت بڑی لاپروائی ہے جس سے ایک کافی زیادہ عرصے سے جونسی جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں امنیسٹی کا ان کے لیے پرابلم ہے تو اس میں ایسے افراد بھی شامل ہو جائیں گے جو کہ کافی عرصے سے ان کو اور مزید ویٹ کرنا پڑے گا جب تک ڈیٹا نہیں آتا ہے یعنی کہ یہ ڈیٹا ریکاور نہیں کرتی ہیں اور اس کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لاس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پریٹی پٹیل نے کہا ہے کہ ہم بہت جل دیٹا ریکاور کرنے کے قریب ہیں اور لیبر پائٹی کو انہوں نے سنایا ہے اس حوالے سے تو لیبر پائٹی کا آگے سے بیان یہی سننے میں آیا ہے کہ جب ڈیٹا ریکاور ہوگا تب ہم دیکھیں گے یہ آپ کی کب سے کروائی اور کب سے باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ ہم بہت جل دیٹا ریکاور کرنے کے قریب ہیں اور اس حوالے سے اب مطالبات جونسا ہوا ہے گورنمنٹ اور پریٹی پٹیل کا یعنی کہ گورنمنٹ نے پریٹی پٹیل کے اس مطالبات کو ماننا شروع کر دیا ہے یعنی کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ پریٹی پٹیل نے یہ جو مطالبہ رکھا ہے کہ جب تک ڈیٹا ریکاور نہیں ہوتا ہے تب تک ایسے الیگل امیگرینٹس کو امنیسٹی کے حوالے سے یعنی کہ کسی قسم کا کوئی چانس نہیں رکھا جائے گا جو ڈیٹا ہوم آفیس کے پاس ہے ایسے افراد کو ہی یعنی کہ امنیسٹی میں شامل کیا جائے گا تو اس حوالے سے گورنمنٹ بھی کافی حد تک پریٹی پٹیل کے اس معاملات کو یعنی کہ سپورٹ کر رہی ہے اور دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی تھوڑی تھوڑی سپورٹ مل رہی ہے لیکن جو لیبر پائٹی ہے وہ سرہ سر اس مطالبات کو نہ ماننے کے حق میں ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس میں جونسہ ہے سارا کا سارا جونسہ کسور ہے ڈیٹا کے حوالے سے جو کہ غائب ہوا ہے جونسہ کر رہی ہیں وہ دوسروں کو جونسہ ان پر اثر ہوگا جو کہ پریٹی پٹیل زیادتی کر رہی ہے ایسے الیگل امیگرینٹس کے ساتھ اگر پریٹی پٹیل کو کرنا ہی ہے تو مکمل طور پر 20 لاکھ کے افراد جونسے ہیں ان سب کو اس امنیسٹی سکیم میں شامل کر دے جبکہ پریٹی پٹیل کی جانب سے اپنی غلطی جونسی پریٹی پٹیل نے کی ہے اس کو وہ نہیں مان رہی ہیں تو فرینڈ یہ تھی کچھ چند اپ ڈیٹ جو کہ امنیسٹی کے حوالے سے اور دیگر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں جیسے ہی مزید کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی تو فرینڈ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے ہم ضرور آپ کو ریپلائے کریں گے اللہ حافظ